سو ہی گائز آج ہم بات کرنے والے ہیں کیسے آپ اپنے ایٹی ایم کارڈ سے اپنی جیو کا ریچارج کر سکتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی ریچارج کرنا چاہے سمپل ہی اپنے ایٹی ایم کارڈ سے کر سکتے ہیں مان لیجئے دوستو آپ کو جیو کا ریچارج کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے جیو کی اپ پلے سٹور سے انسٹال کر لینے ہیں انسٹال کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہ انٹرفیس ہے اپنے جیو نمبر سے اوٹی پی آئے گا اس میں لوگن ہو جائیں گے اس کے بعد دوستو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ریچارج کا آپ کو یہاں پہ یہ اپشن مل جاتا ہے آپ کو ڈائریکٹ یہاں پہ ٹیپ کر دینا ہے ریچارج پہ نہیں تو آپ نیچے دیکھیں گے آپ پہ ہوم کے پاس ریچارج کا اپشن آپ یہاں پہ بھی ٹیپ کر سکتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ ٹیپ کریں گے تو یہاں پہ جو بھی اوپشن دیئے ہیں انہوں نے ریچارج کے پاپولر پلان ورک فروم ہوم کا مل جاتا ہے یہاں پہ جس کے اندر آپ کو تیہی جی بی چالی جی بی پچاس جی بی ڈاٹا مل جاتا ہے فور جی ڈاٹا واؤچر یہاں پہ یہاں پہ مل جاتے ہیں دیزینی پلٹ، ہوسٹار، وی آئی پی، آئی ایس ڈ، انٹرنیشنل رومنگ، ان فلائٹ پیک، ادرز یا پھر دوستو اس کے لئے آپ یہاں پہ دوبارہ ریچارج پہ ٹیپ کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے آپ نیچے سے تھوڑا سکرول کریں گے تو آپ یہاں پہ اگر آپ 1.5 جی بی پر ڈے لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ ٹیپ کریں گے تو یہ اپشن آ جائیں گے 1 جی بی لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ٹیپ کریں گے وہ سب اماؤنٹ اور پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی بھرکو یہاں پہ 1.5 جی بی کا یہ پیک لینا تھا 28 دنوں کے لئے آپ دیکھیں گے نیچے یہاں پہ 199 روپے کا یہ پیک ہے 42 جی بی ڈاٹا ہے یہاں پہ پر ڈے کے ساب سے آپ اس بلیو سائن پہ ٹیپ کریں گے آئی بٹن پہ تو یہاں پہ دیکھیں گے آپ اس کی ڈیٹیلیں یہاں پہ آ جائے گی unlimited ڈاٹا 42 جی بی 1.5 جی بی پر ڈے unlimited voice call ہے so sms ہے complimentary subscription to geois 30 دن کے لئے ہے تو اس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد صرف سیمپل آپ کو بائے پہ ٹیپ کرنا ہے تو دوستو جیسے بائے پہ ٹیپ کریں گے یہاں پہ آپ کو یہ پیمنٹ پیز پہ لے جائے گا اوپر آپ کو اماؤنٹ دکھا دے گا یہاں پہ جو بھی ان کے اوپر ہے وہ چل رہے ہیں کہ اگر سکتے ہیں پھر آپ اپنے ایٹی ایم کار سے سکتے ہیں آپ یہاں پر دیکھیں گے میں نے پہلے ایٹی ایم کار یا پہ ایٹی ایم کارڈ کا نمبر ہوتا ہے جو فرنٹ پہ وہ یہاں پہ ڈال دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پہ منت کے اندر منت ڈال دینا ہے اور ایر کے اندر ایر ڈال دینا ہے جو بھی آپ کے ایٹی ایم کارڈ کے اندر ہوتی ہے ویلیڈ تھرو تو وہ منت اور ایر ڈال دیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ سی وی بھی کوٹ ڈال دینا ہے جو آپ کو ایٹی ایم کارڈ کے بیک سیڈ میں مل جائے گا تین اکشنوں کا اور آپ کو یہاں پہ نیم ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ کو پے کر دینا ہے اس کے بعد اس ایٹی ایم کارڈ سے جو بھی لنک موبائل نمبر اگر اس کے اوپر ایک اوٹی پی آئے گا بینک کی طرف سے وہ اوٹی پی آپ ڈال دیں اور آپ کو اوکے کر دیں تو آپ کا ریچارز ڈن ہو جائے گا تو چلیے میں فٹا فٹ سے یہ ڈال دیتا ہوں ابھی اور آپ کو یہاں پہ پیپ کر دینا ہے سیمپل اور آسان سا پروسیس ہے دوستو تو اب آپ دیکھیں گے بینک کا پیج آ چکا ہے یہاں پہ بتا رہا ہے اس موبائل نمبر اس ایٹی ایم کارڈ سے یہ نمبر لنک ہے تو اس پہ ہم اوٹی بھی بیجیں گے آپ یہاں پہ سب میٹ پہ ٹائپ کر دیں جیسے آپ ٹائپ کریں گے تو یہ پیج اوپن ہو جائے گا اور اوپر دیکھیں گے آپ اوٹی بھی آ چکا ہے اوٹی بھی ڈال کے آپ سب میٹ کر دیں دوستو دیکھیں گے آپ یہاں پہ پیمنٹ سکسیسفل ون نائنٹی نائن یہاں پہ ہو چکا ہے جیو نمبر ہے تو اس طرح سیمپل ہی آپ اپنے ایٹی ایم کارڈ سے جو بھی ریچارج کرنا چاہیں وہ ریچارج آپ کر سکتے ہیں بینک کا بھی ہمارے پاس میسیج آ چکا ہے ایسا نہیں ہے کہ دوستو آپ جیو کا یہ کر سکتے ہیں کوئی بھی ریچارج آپ کسی بھی طرح سے کرنا چاہیں یہی پروسیس ہوتا ہے ایٹی ایم کارڈ کا آپ کو پیمنٹ پیج پہ جاننا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو اپنے کارڈ کی ڈیٹیل ڈالنی ہے سی بھی نمبر ڈالنا ہے اور ایک اوٹی پی آئے گا اوٹی پہ ڈال دینا ہے آپ کا ریچارج ڈن ہو جائے گا آپ کو امیشہ کمپنی کی اوریجنل ایپ اور ویب سائٹ پہ ہی اپنے کارڈ کی ڈیٹیل ڈالنی ہے اور کہیں نہیں ڈالنی ہے ایہوپ یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہ گئے اور آپ کے کام آئے گئے اگر آپ کو اچھلی لئے تو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب